دکھانا جا رہے ہیں کہ یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے ہمارے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ کروڈر بے کی گاڑیاں ہم بھی ڈرائیور ہیں آئے روز مالکوں کے ساتھ ہماری بیس ہوتی ہے مالک ہماری بیشتی کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا کوئی کام نکلتا ہے بیرنگ گوڑ جاتا ہے کوئی کام ہو جاتا ہے یہ پارکنگ ہے ابھی تو یہ یہ خوشکو ہے اگر بارش ہو جائے تو یہاں کیا سورتیاال ہوتی ہوگی ہمارش ہو جائے تو ادھر ٹریکٹروں کے ساتھ گاڑیاں نکالنی پڑتے ہیں مجھے ایک چیز سمجھائیں ذرا پہلے جس جگہ ہم کھڑے ہیں سرکار کی جگہ ہے سرکار کی جگہ ہے سرکار سرکار کی ہے وہ پیچھے ستر پر پرچی لیتے ہیں گاڑی انٹر ہونے گاڑی انٹر ہونے گاڑی انٹر ہونے کا یہ پارکنگ کے پیسے لیتے ہیں اس پارکنگ کے پیسے لیتے ہیں نہ تو یہاں پہ کچھ ٹائلیٹ ہے نہ کچھ سپائی کا انتظام ہے نہ ڈرائیوروں کے بیٹھنے کی کچھ جگہ ہے ڈرائیوروں میں ایک سو سامنے بس ٹرینڈ نہ بادامی باگوالا یہ ملکیت سرکار کے پاس ہے کہ سرکار نے ٹھیکے پہ دیا ہے سرکار نے آگے سے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ بڑا بڑیوں پہ سامنے بڑی گاڑیوں کا یہ چھوٹی گاڑیوں کا ٹھیک ہے اور اسے سرکار خود چلا رہی ہے وہ سب یہ ٹھیکے پہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ واش روم وغیرہ پارکنگ کا مسئلہ نہیں ہے واش روم جو بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تیس روی پیسے دو تیس روی دو ٹھیک ہے اور یہاں سرے سے ہے ہی نہیں پارکنگ میں کچھ بھی نہیں ہے آویلیبل ٹھیک ہے یہ سات بات روم گورمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیکے پہ ہیں تیس روی پرچی ہے تیس روی پرچی ہے یہاں ہر گاڑی کے اوپر سات روی پرچی ہے بڑی گاڑیوں کا سا روی چھوٹی گاڑیوں کا ستر پی ہے ان بڑی گاڑی سا روی ایک سو دس روی ان کے قرائے دھلے آگئے پرچیاں اتھین ہے ٹھیک ہے اے پارکنگ ہے تو انتظرہ ہے کہ ایتھے گاڑیوں کا جو انا سب سے بہترین آل ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ٹف تیل لگی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈرائیوروں کے لیے کمرے بنے آپ جس کو ستر روپے یا سار روپے پرچی دے رہے ہیں آپ اسے یہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی کس چیت کی لے رہے ہیں وہ اس نے وہ بولتا ہے میں نے ٹھیک ہے ٹھیکا دینا ہے بارش آتی ہے یہ دیکھیں نا یہ کتنے دن ہوگا ہے بارش ہوئی ابھی تک دو افتے سے بارش نہیں ہوئی دو افتے سے بھی نہیں ہوئی اور یہ بارش کا پانی پھر بھی یہ سب بارش کا پانی ہے اور یہ یہاں پہ کوئی گاڑی پارک نہیں ہو سکتی گاڑیاں سڑک پہ پارک کرتے ہیں والٹن والے چلان کر دیتے ہیں ادھر جگہ نہیں ہے یہ گاڑیاں ادھر فس جاتی ہے بارش میں دو تو تین تین پانچ پانچ زار پر ٹریکٹر فرا لے گاڑی باہر کھنچ کر دیتا ہے ڈرائیور نے سا اور بیا چار پائی کا دینا ہے ٹھیک ہے اور گاڑی کے اوپر گاڑی کے اندر چار پائی لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ سب یہ اس ہمارے لئے کوئی ساؤلت نہیں ہے ہمارے کوئی کئی ڈرائیور جو ادھر پانی سے بیمار ہو کر گھر پڑے ہو گیا ہے کچھ دیکھنے والا نہیں پوچھنے والا نہیں یہ پرائیویٹ پارکنگ ہے یہ کوسٹر کھڑی کھان کی جگہ ہے انہوں نے ادھر ڈرائیوروں کے لئے کچھ نہ کچھ واشی روم وغیرہ بہر ہے یہ پرائیویٹ پارکنگ ہے یہ پرائیویٹ پارکنگ ہے پرائیویٹ اثرکار کی نہیں ہے کوسٹر جہاں کھڑی ہیں یہ کھان ہے اس کی پارکنگ ہے اس نے پرائیویٹ پارکنگ ہے اس نے پاس ایک واشی روم بنایا ہے اور باقی ڈرائیور اس طرح ہی رہتے ہیں باقی وہاں پہ بھی یہ سوٹ ہے یہ ان کے مطالبہ تھا ہی سرکار ان کو ضرور اڈریس کرے جس کی جیب میں ستر روپیر پرچی کے حساب سے پیسے جا رہے ہیں ان کو یہ اڈریس کرنا چاہیے کہ ایک تو یہاں پر جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور دوسرا یہاں پر ایک پروپر نظام ہو واش کن کا سٹے کا رکنے کا یہ بہت ضروری ہے اگر یہاں سے واقعی سرکار پیسے لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر سرکار یہ میکشور کروائے کہ ایک راہ کم کریں تو وہ بھی ہونا چاہیے